ورات کولی بھجان اس سیارے کا اس دنیا کا پلیئر ہے ہی نہیں ہے وہ کسی اور دنیا کا پلیئر ہے اس کا بیٹ کسی اور دنیا ہے اس کے مسلس کسی اور دنیا کی ہیں گھنٹا بجا دیا بھائی نیوزی لینڈ کا گھنٹا بجا دیا بھائی سب کو پتا ہے وہ کنگ تھا سابت بھی ہے سب کو پتا ہے سب کا دل جیتے ہو میں وہ کنگ تھا کنگ ہے کنگ رہے گا انڈیا ایک ایسی ٹیم ہے کہ انڈیا کو کوئی بھی ٹیم جو ہرا نہیں سکتی کسی بھی ٹیم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی ٹیم کو ہرا سکے اور چھکے پہ چھکا لگاتے ہیں ابھی ورلڈ کپس میں آپ دیکھ لیں کہ روی چرما نے پچاس چھکے لگا دی ہیں اتنے خوشی اتنے خوشی کیا بر یہ بات ہے جیشین دوستو دوستو کل بھارت نے ورلڈ کپ میں لگتار پانس میں جتنے کا خطاب آپ نے نام کی دوستو کل بیرات کولی کا ساندار بیٹنگ اور مامت سوامی کا خوبصورت بولنگ نے پوری نیوزلینڈ ٹیم کو تحسنس کر دیا دوستو یہ سب دیکھنے کے بعد پاکستانی جنتہ نے بھارت کی جم کر تاریف کری ساتھی ساتھ انہوں نے بیرات کولی کو دنیا کا سب سے مہان کرکٹر بتایا چلی دوستو کل ہوئی بھارت کی ساندار جیت پر پاکستانی جنتہ کا ریاکشن کیا ہی جانتے ہیں کولی جیسے اپنی کرکٹ ٹیم کا ایک کنگ ہے نا تو وہ اپنی نیچے سارے کنگ پیدا کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کے سارے باقی بیٹسمن بھی کنگ کی طرح کھیلتے ہیں اور کنگ بن رہے ہیں ہماری چوتی ہے گانڈو جو پلیئر ہیں ان کو ایک جس کو ہم نے کنگ بنا دیا تھا اس کنگ نے وہ اس کو گانڈو کو دیکھ کے باقی سارے بھی بچارے نیچے والے وہ گانڈو بنتے جا رہے ہیں کجب بیجتی ہے ختم گھنٹا بجا دیا بھائی نیوزیلینڈ کا گھنٹا بجا دیا بھائی اب تو یہ بیٹل تفن ہو کے رہے کی ہے بابر ایسن گھنٹے کے ساتھ جو کام اس ورلڈ کب میں ویرات کوئلی کر رہا ہے ہمیں تو پہلے سے بروزہ تھا یار بھائی نیوزیلینڈ کب میں جو اور لیک کہتے تھے فیب فور اور فیب تھری اور فیب فائیو یار ویرات کوئلی نے دفن کر دیا یار انہوں نے بولا کیا فیب وار ویب وائی یار کیا ویرات کوئلی کے ساتھ کین ویلمسن ملتا ہے کیا ویرات کوئلی کے ساتھ جو روٹ ملتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے انڈیا ایک ایسی ٹیم ہے کہ انڈیا کو کوئی بھی ٹیم جو ہرا نہیں سکتی کسی بھی ٹیم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی ٹیم کو ہرا سکے اور ویرات کوئلی سپیشلی ویرات کوئلی کو ہرانے کے لیے آپ تو کیا کرنا پڑے گا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے اور اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ کسی ٹیم کو اگر ورلڈ کپ جیتنا ہے نا بھائی صاحب وہ ویرات کوئلی کو ہرا کپ اٹھا کے لے کچھنے جائے یہ ویرات کوئلی اس ٹیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور جو ٹیم سامنے آ رہی ہے ویرات کوئلی اس کو ادیڑ کے رکھ رہے ہیں اگر یہ کہا رہے ہیں کچھ کم نہیں ہوگا اور اس ٹیم انڈیا مکمبل سیٹل ٹیم نظر آ رہی ہے یہ ٹیم جب آندھی کی طرح دوسری ٹیم میں ٹوٹی ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے وہ سابت نہیں ہوگا وہ سب کو پتا ہے سابت بھی ہیں سابت بھی ہیں سابت بھی ہیں سب کو پتا ہے سب کا دل جیتے ہوں میں وہ کنگ تھا کنگ ہے کنگ رہے گا تو آج انڈیا میچ جیتی مجھے خوش ہوئی لیکن افسوس کے ویرات بھائی کی سینچرین ہوئی چل کوئی نہیں ابھی بڑے میچ پڑے ہیں تو کرے گا ویرات بھائی دا دینی پڑے گی کہ کیسی ٹیم جو کہ پہلے سپن ہیوی ہوتی تھی سپنگ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی اور ایک دو بلے بازوں پہ چلتی تھی وہ بھی سیمی سیمی بیٹنگ کرتے تھے اب نہ صرف پیس بولنگ ہے اور بولنگ ڈیپارٹمنٹ ورل کلاس ہے بلکہ بیٹنگ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھیلتے ہیں اور چکے پہ چکا لگاتے ہیں ابھی ورل کپس میں آپ دیکھ لیں کہ روی شرما نے پچاس چکے لگا لیا تو آپ سوچے جب کپتان اتنی مطلب ہے بے دردی سے امبلاہ کرتے ہیں اور اتنا بے ہوفی سے کھیلتے ہیں تو اس کا اپنی پوری ٹیم پہ پڑتا ہے سری پکڑے ہیں